عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے بچوں ہم ولی کی غزل ہوئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کیوں نہ مجھ دل کو زندگی بخشے بات تیری دم مسیحہ ہے تو پہرے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ولی نے اپنی غزلوں میں عشق مجازی یعنی دنیاوی عشق یا اپنے محبوب کے عشق کے حوالے سے بہترین الفاظ میں بہترین اشار تخلیق یہ ہے لکھے ہے تیرا مخ ہے چراغ دل ربائی آیاں ہے اس میں نور آشنائی تیری اخیاں کی مستی دیکھنے میں گئی ہے پارسا کی پارسائی گوچہ یار اینکاسی ہے جو گئی دل وہاں کباسی ہے جو گئی دل وہاں کباسی ہے تو میرے پیارے بچوں ولی نے اپنی غزلوں میں اپنے کلام میں جہاں عشق مجازی کو پیش کیا ہے وہاں پر انہوں نے اپنے غزلوں میں عشق حقیقی کو بھی پیش کیا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے وہ لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں پاک بازوں سے یہ خوا معلوم پاک بازوں سے یہ خوا معلوم عشق مضمون پاک بازی ہے پاک بازوں سے خوا معلوم عشق مضمون پاک بازی ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں عشق کا جو موضوع ہے عشق کا جو ان کے یہاں جو ان کا خیال ہے وہ مجازی تک ہی نہیں بلکہ حقیقی بھی انہوں نے پیش کیا ہے وہ مجازی کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقی بھی پیش کرنے والے شاعر ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصوف اور انسان کے مختلف مسائل اور مشکلات کو اپنی غزلوں میں پیش کرنے کی کوشش کی مفلسی سب بہار کھوتی ہیں مرد کا اعتبار کھوتی ہیں تو پہلے بجو اس میں دیکھتے ہیں ہم کس طریقے سے انہوں نے زندگی کی اختلق حقیقت کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ مفلسی کے ایام میں یہ انسان سے ہر خوشی چھین لیتی ہیں کسی بھی طرح کی خوشی کا مزا نہیں لے سکتا ہے یہ کسی بھی طرح کی خوشی سے بہرعاور نہیں ہو سکتا ہے یہ کسی بھی خوشی کا فائدہ حض نہیں اٹھا سکتا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس پر اعتبار بھی نہیں کرتا ہے اس کی گربت کے حوالے سے اس کوئی گربت کو دیکھ کے اس پر اعتبار بھی نہیں کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ولی نے اپنی غزلوں میں استعارات تشبیہات اور علامتوں کا سہرہ لے کر بھی مختلف حقیقتوں کو مختلف طرح کے چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ولی کے اشار کا جو دائرہ ہے ولی کے غزل گوئی کا جو دائرہ ہے اگر وہ محدود ہی ہیں لیکن اس محدود دائرے میں بھی رہ کے انہوں نے مختلف طرح کے اشار کو مختلف طرح کے موضوعات کو اس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اردو غزل کے بابا آدم کہلانے کے حق دار ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اردو غزل کے لیے انہوں نے جس ارتکائی سفر کا آغاز کیا تھا بعد کے آنے والے شورا نے اس کو انجام تک پہنچایا والسلام